بشکک میں پھسے طلبہ کی واپسے کے لیے پی آئی اے کی خصوصی پروازیں شیڈیول پی آئی اے کی بشکک سے کراچی کے لیے پہلی پرواز آج صبح ساڑھے سات بجے لینڈ کرے گی پرواز پی کے سکس ٹو سکس زیرو کرغستان کے دارالحکومت سے پاکستانی طلبہ کو لے کر کراچی پہنچے گی ترجمان کے مطابق پی آئی اے مرحلہ وار لاہور اسلام آباد پشاور ملتان کے لیے پروازیں آپریٹ کر رہی ہیں آپ کو بتا رہی ہیں بشکک میں پھسے طلبہ کی واپسی کے لیے پی آئی اے کی خصوصی پروازیں شیڈیول کر دی گئی ہیں حیدر آباد کے علاقے قاسم آباد میں تین جکیتی کی وارداتیں سامنے آئی ہیں آدھے گھنٹے کے دوران تین شہری نقدی اور قیمتی سامان سے محروم ہو گئے ڈاکو تین مختلف مقامات پر اسلحے کے زور پر شہریوں سے موبائل فون موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں آپ کو بتا رہی ہیں ڈاکو اسلحے کے زور پر شہریوں کے موبائل فون موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے حیدر آباد کے علاقے قاسم آباد میں تین جکیتی کی وارداتیں آدھے گھنٹے کے دوران تین شہری نقدی اور قیمتی سامان سے محروم ہو گئے چیف جسٹس سے درخواست ہے ویڈیو لنک کے بجائے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی اجازت دیں بانی پیٹی آئی کی کمرہ دالت میں صحافیوں سے گفتگو کہا ججز پر جو خوف تھا وہ اترتا جا رہا ہے ججز اپنی ساہ کے لیے کھڑے ہو گئے انہیں لگ رہا ہے ڈیل ہو گئی پرویس الہی کے رہائی پر خوش ہوں وہ اگر پارٹی سے علیدگی کا اعلان کرتے تو اسی دن رہا ہو جاتے پتہ ہے رعوف حسن پر حملے کے پیچھے کون ہے پارٹی تجان ہو جائیں رعوف حسن کے معاملے پر سڑکوں پر نکلیں گے چہدری نصار کے ساتھ نواز شریف سے ملاقات ہوئی نواز شریف نے سمجھ لیا میرے ضمیر کی قیمت صرف ایک سڑک ہے امریکہ کو اجازت ہے وہ حکومت گرا دے مجھے امریکی سازش بے نکاب کرنے کی اجازت نہیں ایف آئی اے اسلام آباد زون کی کاریوائی اختیارات سے تجابز اور کرپشن ثابت ہونے پر ایف آئی اے کے دو اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج اہلکاروں کو معطل کر کے گریفتار کر لیا گیا ترجمان ایف آئی اے کے مطابق مقدمے میں کانسٹیبل بلالیوان اور آقب محمود نامزد ہیں ملزمان انٹی ہیومن ٹریفنگ سرکل اسلام آباد میں تائنات تھے مقدمے میں نامزد ایجنٹ کی گریفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ترجمان کا کہنا ہے بدونوانی میں ملوث اناثر کے خلاف دیرو ٹرولرنس پالیسی پر عمل کو یقینی بنایا جائے گا کرپشن میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی کروائی عمل میں لائے جائے گی ملزمان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف ملتان پولیس کا کریک ڈاؤن تھانا سٹیل ماری نے ڈھکیتی چوری موٹر سائیکل چھینے کی وارداتوں میں ملوث نو گینگز کے انتیس ارکان کو گریفتار کر لیا مزید تفصیلات کے لیے شہروس خان کی یہ ریپورٹ دیکھئی سی پی اے ملتان سادک علی نے شہر سے جرائیم کے خاتپے کے لیے ایس ایس پی آپریشنز ارسلان زاہد ایس ایس پی انویسٹیگیشن رانہ ایشرف کی سربراہی میں خصوصی ٹی میں تشکیل دے تھی ایس پی سیٹی ڈیویین حسن عزا خاکی ایس پی نیو ملتان ڈاکٹر رنم تجمل ایس ایچو سی تلماری عمر فاروق نے دوسرے افسروں اہلکاروں کے امرہ کارروائیاں کی پولیس کی خصوصی ٹیمز نے جدید ٹیکنالوجی کا سارہ لے کر جرائے میں ملوث افراد کے خلاف گریک ٹاؤن شروع کیا گینگز کو ٹریس کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمراز سمیت جدید ٹیکنالوجی اور روایتی طریقوں کے ذریعے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے تیس بور کے پسٹل چوالی سور آٹھ ایم ایم کی رائفل بھی برامت کر لی سی پیو ملتان سادے قلی نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان رانہ محمد اشرف اے ایس پی نیو ملتان ڈاکٹر رانم تجمل کے امرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے پیشہ برانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزم گرفتار کیے پریس کانفرنس سے خطاب میں سی پیو ملتان کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ٹاؤن جاری ہے باقی ملزمان کو بھی جلد گرفتار کریں گے لوٹا گیا اور چوری شدہ سامان واپس ملنے پر ان کے مالکان نے خوشی کا اظہار کیا اور پولیس کو خراج تحسین پیش کیا وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ہے کہ ایران سے بغیر پابندیوں والی گیس خریدنا چاہتے ہیں ایران سے پابندیوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں اسلامباد میں پاکستان انرجی سپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے مصدق ملک نے کہا کہ حکومت بنائی کی فرامی بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے ہم ملک میں تیل و گیس کی تلاش کا کام تیز کر رہے ہیں غیر ملکی کمپنیوں کو ملک میں سرمایہ کاری کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں تیل و گیس کی تلاش میں سرمایہ کاری کو انتہائی آسان بنا دیا گیا ہے بجلی کے ٹیریف میں کمی کے لیے مختلف تجاویز پر کام کیا جا رہا ہے ایفیشنٹ پاور پلانٹ کو مقامی گیس کی فرہامی سے بجلی کے لاغر بارہ روپے فی یونٹ تک آ جائے گی دومیسٹک فرٹیلائزر سی این جی سمیت سیکٹر کے لیے گیس نرخوں میں اضافے کی تیاریاں پروٹیکٹڈ اور نون پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے بل سو روپے سے چار سو روپے تک بڑھانے کی تجویز آئی ایم ایف سے شیئر پلان میں شامل کمرشل لوٹی تندور کے لیے گیس نرخوں میں اضافے نہ کرنے کی تجویز پر غور آئی ایم ایف مشن سے معاشی ٹیم کے گیس سیکٹر کے لیے تیاریف گردشی کرزہ ریفارم سور اور مذاکرات آئی ایم ایف مشن کو گیس سیکٹر کا گردشی کرزہ کم کرنے کے لیے تین پلان آئی ایم ایف سے شیئر کر دیئے آئی ایم ایف مشن کو فورٹی لائزر پلانٹس کے لیے بھی گیس نرخوں میں اضافی کی تجاویز دی گئی ہیں مشن کو گیس سیکٹر کا گردشی کرزہ کم کرنے کے لیے ڈیویڈن سکیم پر بھی بات چیت کی گئی ریکاوریوں اصلاحات اور تیاریف سے متعلق ڈیٹا آئی ایم ایف کو بروقت شیئر کرنے پر اتفاق ہوا ہے ٹیکسوں میں کمی کر کے بجلے کی قیمت آج روپے فی یونٹ کم کی جا سکتی ہے آئی ایم ایف کو پاور ڈیویژن نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ سولر پینل پالیسی میں مجاوزہ تبدیلیوں بارے بھی آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا گیا ایف بی آر آٹھ سو ارب سالانہ بجلی کے بلو پر ٹیکس کے ذریعے اکٹھا کرتا ہے بھاری ٹیکسوں سے بلکی قیمت میں آٹھ روپے فی یونٹ اضافہ ہو جاتا ہے ٹیکس نکال دیا جائے تو بجلی کا ٹیاریف آٹھ روپے فی یونٹ کم ہو جائے گا بلو پر ٹیکسس کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں بجلی بلو پر ٹیکس کو سالانہ سو سے دو سو ارب روپے کم کیا جا سکتا ہے سارفین کو فی یونٹ ایک سو دو روپے کا ریلیف میں لگا بجلی کے بلو پر ستنہ فیصد جی ایس ٹی ختم نہیں کیا جا سکتا بجلی بلو پر جی ایس ٹی مد میں حکومت کو چھ سو ارب روپے کی آمدن ہوتی ہے کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں بجلی کے ستائے شہری سڑکوں فر نکل آئے شہریوں کے جانب سے انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازدی ٹائر جلا کر لیاقت آباد روڈ ٹرافک کے لیے بلوک کر دی مظاہرین کا کہنا ہے کہ رات نو بجے سے جانے والی بجلی تاحال بحال نہ ہو سکی روزانہ کی بنیاد پہ کئی کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے آپ کو بتا رہی ہیں مظاہرین کی جانب سے انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی کراچی میں مظاہرین نے ٹائر جلا کر لیاقت آباد روڈ ٹرافک کے لیے بلوک کر دی ہے کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں بجلی کے ستائے شہری سڑکوں پر نکل آئے شہریوں کی جانب سے انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی ٹائر جلا کر لیاقت آباد روڈ ٹرافک کے لیے بلوک کر دی گئی ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ رات نو بجے سے جانے والی بجلی تحال بحال نہ ہو سکی روزانہ کی بنیاد پر کئی کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے خبر شامل کر رہی ہیں کراچی کے علاقے علاقت آباد میں بجلی کے سطح شہری سڑکوں پر نکل آئے پی ٹی آئی وفت کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات حکومت کے خلاف مل کر تحریک چلانے پر مشاورت مولانا فضل رحمان کہتے ہیں آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہی پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ملک میں جمہوریت کا نام و نشان باقی نہ رہا ہم اختلافات ختم نہیں کر سکتے لیکن رویوں کو نرم کر سکتے ہیں اسد کیسر بولے آئین کی بالا دستی کے لیے ہماری مشترکہ جدوجہد جاری رہے گی ملک کو مشکلات سے نکالیں گے جمہوریت کے بغیر ملک میں ترقی ممکن نہیں ہماری تحریک کسی حکومت کو گھرانے کے لیے نہیں آئین و قانون کی بالا دستی کے لیے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین پاکستان اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اور پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے ایک بات کلیر ہے کہ آئین اور قانون کے بالا دستی کے لیے ہم تمام تبقہ کو ایک ہونا پڑے گا اس وقت اس ملک میں کوئی راستہ اور نہیں ہے ملک اس طرح نہیں چھلائے گا سکتے اس ملک کو اس کرائیس سے نکالیں گے ملک تب آگے پڑے گا جب ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی تب ایکونیمی سٹیبل ہوگی جب تک ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہاں ایکونیمی موس ہو جائے گی حماد ازر کو گریبتار کرنے پولیس تحریک انصاف سیکرٹریٹ پہنچی مگر رہنما تحریک انصاف وہاں سے جا چکے تھے دوسری جانب حماد ازر کی گریبتاری کے لیے پولیس نے مختلف علاقوں میں پیٹرولنگ شروع کر دی سری نگر ہائیوے اور چھبس ننگر پر ناکہ لگایا گیا مگر حماد ازر پولیس کی گریبت میں نہ آ سکے ذرائقہ کہنا ہے حماد ازر دو گھنٹے پہلے محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے تھے سپرنگ کورٹ میں نیب ترمین کیس کی سماد بانی پی ٹی آئی نے سپرنگ کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے درخواست کر دی ہے بانی پی ٹی آئی نے ذاتی حیثیت میں پیشی کے لیے چیف جسٹس کو تحریری درخواست بھیجوا دی بانی پی ٹی آئی کی جانت سے درخواست جیل انتظامیہ کے ذریعے بھیجوائی گئی بانی پی ٹی آئی نے درخواست پر دستخط کر کے جیل انتظامیہ کے حوالے کی سپریم کورٹ میں ناب تارمیم کیس کی سما تیز مئی کو مقرر ہے وزیر آزم شہباز شریف نے تہران میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ساتھیوں کی آخری رسومات میں وفد کے ہمرا شرکت کی اور ایران کے قائم مقام صدر محمد مخبر سے اظہار تازیت کیا وزیر آزم شہباز شریف نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے تہران میں ملاقات ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی حادثے میں انتقال پر تازیت کا اظہار کیا وزیر آزم نے کہا کہ صدر رئیسی ایک ویجنری رہنما تھے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور تجارت بڑھانے کے حوالے سے مرہوم ایرانی صدر کے ویجن کو جاری رکھیں گے ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں پاک ایران تعلقات کے حوالے سے مرہوم ایرانی صدر رئیسی کے ویجن کو آگے بڑھائیں گے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ سمید ہیلیکاپٹر حادثے میں جانبہ حق ہونے والے رفقہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ کے موقع پر رکت آمیز منازے دیکھنے میں آئے ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ سمید دوسرے افراد کے جنازہ میں حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ عالمی رہنماؤں سمید ہزاروں کی تعداد میں مرد خواتین نے شکت کی نماز جنازہ کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقہ کے بچوں کو گلے سے لگایا ابراہیم رئیسی کی تدفین کل مشہد میں روزہ امام علی رضا کے آہاتے میں ہوگی وزیر اعظم شباز شریف آج متحدہ عرب امارات کے دورے پر روانہ ہوں گے وزیر اعظم کا اپنے انتخاب کے بعد متحدہ عرب امارات کا پہلا دورہ ہوگا وزیر اعظم کے ہمراہ کابینہ کے اہم وزرہ پر مشتمل عالی سطح وقت بھی ہوگا ترجمات دفتر خارج کے مطابق وزیر اعظم کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید سے ملاقات متوقع ہے دونوں رحلومات اجارت اور سرمایہ کاری پر خصوصی توجہ کے ساتھ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی دیگر اماراتی شخصیات کاروباری شخصیات اور مالیاتی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتوں کا امکان ہے متواتر آلہ سطح تبادلے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کی ایک امتیازی خصوصیت ہیں وزیر اعظم کا دورہ دونوں ممالک کے مابین کثیر الجہتی دو طرفہ تاب ان کو مزید گہرہ کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے ہماری ہی توہین کیوں سیاستدانوں کا ضبط ٹوٹ گیا مصطفیٰ کمال کو جاری توہین عدالت کے نوٹس پر ریوان میں بحث کے دوران وزیر قانون آزم نظری طارق کا کہنا ہے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں پہم یہ ہے کہ تحریک سے سبق سیکھ کر بہتر سمت کا تعیون کریں عدالتوں میں کافی قابل احترام ججز ہیں لیکن توہین عدالت کے قانون کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنا چاہے جس کہانی کا آغاز ہم نے انیس سو سنتالیس سٹالیس میں کیا وہ کہانی جاری ہے اور ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھ رہے آئین پاکستان کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے یہ کیا طریقہ ہے عدالت کرنے کا آپ کریں آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے جو حکم جاری کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں یہ باتیں عوامی نمائندوں کے طور پر ہمیں کرنی چاہیے اداروں کی بات ہوتی ہے اداروں کی عزت اور توقیر کی حفاظت آپ کا میرا ہم سب کا فرض ہے ایمکم رہنما فیصل سبزواری کہتے ہیں کہ لگتا ہے ملک منتخب نمائندوں کے علاوہ سب کی عزت ہے توہین کے بھی قواعد و ضوابط ہے ہونے چاہیں آئین میں ملک منتخب نمائندوں کی عزت کا بھی ذکر ہے یہاں توہین توہین کا کھیل کھیلے جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ہزاروں لاکھوں ووٹ سے منتخب ہونے والے ایک ایک رکنے صوبائی اسمبلی اور ان میں سے درجن اور رکنے صوبائی اسمبلی کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا ایک ایک سانیٹر کے علاوہ باقی سب کی عزت ہے پاکستان کسی بھی دارے میں بیٹھے ہوئے موزز افراد کو ان کو بھی حق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہماری عزتیں اچھالیں آئین پاکستان صرف میرے انتہائی محترم قابل عزت ججز کی عزت کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتا ہے بلکہ وہ عوامی نمائند ہوگی عزت کے حوالے سے بھی گفتگو کرتا ہے پی ٹی آئی رہنما اور ممبر قوم اسمبلی شیرف در مروت نے کہا کہ انہیں کمیٹیوں سے نکالا گیا ہے لیکن وہ پی ٹی آئی میں ہیں انہوں نے کہا نہ میں پارٹی میں سازش کرتا ہوں نہ ہی گروپ بندی کرتا ہوں میری مخدمات پارٹی کے لئے رضا کرانا ہے میں کسی سے معاوضہ نہیں لیتا بانی چیرمین جو کہتے ہیں وہی کروں گا کوئی دو درجم سے زائد کیسے میرے خلاف خیبر پتنفاق یعنی مختلیم حضران میں درد کی ہے میں نے شاورہ ایکورٹ میں چیلنج کیا ہے جس کے بعد کوئی امتنائی ملا حقوبت چینگ میں چنگ کیسی کو تھے وہ ختم ہو گئے خان صاحب کی کیسیز میں دو کیسیز آب رہیتے ہیں وہ ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا خان صاحب کی ریای ان میں اگر تاخیر کا شکار ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی یہ سینکرنائیزیشن چل رہی پارٹی کے معاملات میں کچھ ہمارے اختلافات تھے ان میں میں نے بیان دیا تھا اس پر خان صاحب نے ناراضی کیا دار کیا تھا جس کے بعد میں نے کہا تھا کہ پارٹی کے معاملات میں بیان پازی سے فیلال اجتے نہ پڑے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اچانک گھولی فاملی ہسپتال راول پنٹی پہنچ گئیں مختلف وارڈز کا دورہ کیا مزدوروں کی کم اجرت کا نوٹس قانون کے مطابق اجرت ادا کرنے کا حکم دے دیا وزیر اعلیٰ نے مریضوں کی تیمارداری اور جلد صحیح دیابی کی دعا دی وزیر اعلیٰ نے مریضوں سے عدویات کی فرامی اور دستیاب سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا پیٹس ایمرجنسی چائل بلوک میں دیگر کارٹ کا جائزہ لیا بعض مریضوں نے ہسپتال میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا مریم نواز نے مریضوں کے لوائکین کے لیے شیڈ اور پنکھوں کا انتظام کرنے کے ہدایت کی وزیر اعلیٰ نے آئی سی یو میں زیر علاج مریض بچوں کی عادت کی ایک ننی بچی نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہائی فائی کیا وزیر اعلیٰ نے سی این ڈیو کو تیس جون تک نیو بلوکی تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کا منصب سبھالنے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور کو پہلا خط گورنر کے پی نے خط میں وزیر اعلیٰ کے صوبے کی پچس پبلک سیکیٹر یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی ادم تائناتی کے سنجیدہ مسئلہ پر توجہ مرکوز کرائی خط کے مطن کے مطابق عرصہ دراز سے وائس چانسلرز کی تقرریوں میں تاخیر سے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو مالی و انتظامی اور ایکیڈیمک چیلنجز سے دو چار کر دیا ہے جس سے زیر تعلیم طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے ایکیڈیمک سرچ کمیٹی نے وائس چانسلرز کی تقرریوں کی سفارشات صوبائی حکومت کو ارسال کی ہیں جس کی منظوری کا عمل ابھی تک نہیں ہو سکا پشابر ہائی کورٹ نے حالیہ دائر ریٹ پیٹیشن کے مختصر فیصلے میں کہا ہے کہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنو بغیر مستقل وائس چانسلر ریجسٹرار کے چل رہی ہے اور دو وائس چانسلر طویل مدد سے کام کر رہا ہے اور مستقل وائس چانسلر کی تائیناتی کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کی گئیں خط میں کہا گیا ہے صوبے کے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے آپ کا مخلصانہ تاوندرکار ہے لاہور ہائی کورٹ نے بیرون ملک سے گندم انگوانے اور ملکی گندم کی خریداری نہ کرنے پر چیئرمین نیپ کو فریق بنانے کی درخواست پر نیپ کو نوٹیس جاری کر کے جواب مانگ لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہاہد کریم میں جوڈیشل ایکٹوزم پینل کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار تنظیم کے وکیل عزر صدیق نے نشان دہی کی کہ وفا کی حکومت نے چالس لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود ہونے کے باوجود پینٹس لاکھ ٹن گندم باہر سے درامت کی اور اس طرح وفا کی حکومت کے گندم درامت کرنے سے قومی خزانے کو ایک ارب ڈالر کا نقصان ہوا وکیل نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے گندم کی وہی قیمت بکرار رکھی ہے جو گزشتہ برس تھی جس سے کسان گندم کی خریداری نہ ہونے سے مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وکیل نے استعداد کی کہ گندم کی گندم کی خریداری کا عمل تاخیر کا شکار محکمہ خوراک نے بلوچستان میں پہلے چھے اور پھر بیس مئی سے گندم کی خریداری کا عمل شروع کرانا تھا وزیر اعلی بلوچستان نے گندم خریداری میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مونیٹرنگ کمیٹی قائم کر دی ہے نصیر آباد ڈیویجن میں کسانوں کے احتجاج کے باعث گندم کی خریداری نہ ہو سکی محکمہ خوراک روان سال پانچ لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدے گا مونیٹرنگ کمیٹی نصیر آباد ڈیویجن کے عرقین اسمبلی پر مشتمل ہے تمام خریداری مراکز میں باردانہ کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا سائل کی شکل میں آنے والا اشتہاری ملزم اسلام آباد پولیس نے دھر لیا ملزم کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے دفتر سے حراست میں لیا گیا ملزم محمد علی صدیقی ورلد منور علی صدیقی فیصل آباد پولیس کو مطلوب تھا ملزم کے خلاف مقدمہ تھانا ریل بزار زلہ فیصل آباد میں درش تھا ایس ایس پی انویسٹیگیشن حسن جانگیر وٹو نے سائل کو مشکوک پاتے ہوئے حراست میں لیا بعد ازان تصدیق ہوئی کہ مشکوک شخص فیصل آباد پولیس کو مطلوب ہے ملزم کو ڈالفن فورس نے بروق کروائی کرتے ہوئے اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں ملتان سے نمائندہ ای بین اشرف جاوید کی یہ ریپورٹ حیاتاتی تناؤ کے عالمی دن کے موقع پر ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں شجرکاری مہم پوسٹر اور ویڈیو مقابلہ جات مناقض کروائے گئے پاکستان کے بیسٹ ریسرچر گولڈ میڈلسٹ پروفیسر ڈاکٹر شفقت سعید نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ حیاتاتی تناؤ ہمارے محالیاتی نظام صحت معیشت اور تمام جانداروں کی بقا کی بنیاد ہیں مفید کیڑوں پرندوں جانبروں کے لیے کسان کو زمین کا ایک حصہ خالی رکھنا پڑے گا بائیو ڈیورسٹی کیسے مینٹین کی جائے کیونکہ بائیو ڈیورسٹی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایسا ایریا رکھنا ہوتا ہے جو ڈسٹرب نہ ہو جس کے اوپر آپ کلٹیویشن نہ کریں یا جس کے اوپر آپ انسیکٹی سیڈ سپریم نہ کریں ایسی مخلوقات جو فائدہ مند ہیں مستقبل میں کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے زرعی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے ورلڈ ڈے پر آئیڈیاز پیش کر کے بتایا پائیو ڈیورسٹی آئیڈیاز کو آگے لے کر چلیں گے مقابلہ جات میں خصوصاً طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہنی بیز کو پروٹیکٹ کریں انسانوں کی اور ہمارے محول کی صحت اچھی ہوگی ہنی بیز کو اگر ہم پروٹیکٹ کرتے تو پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم بیولوجیکل کنٹرول کی طرف آئیں ہم بیولوجیکل کنٹرول کو اپلائے کریں ہمارے پاس جو لاسٹ آپشن ہو وہ ہمارے پاس ہو پیسٹسائیڈ کا اور ہم ہنی بیز کو پروٹیکٹ کریں ان سب چیزوں سے آج کے پوسٹر میں آئیڈیا پیش کیا ہے محولیاتی ماہرین کا کہنا ہے تعملی بنانا پڑے گی تاکہ فائدہ پہنچانے والے پرندے جانور آبی مخلوق رینگنے والے کیڑوں پرندوں کو محفوظ محول فراہم کیا جا سکے کیمرمین عبد الرحمن کے ساتھ اشرف جاوے دیبیا نیوز ملتان سبائی دارالحکومت پشاور کے تاریخی قصہ خوانی وزار کی تجاوزات ختم اور بڑے بل بورڈز ہٹا کر خوبصورت سائن بورڈ لگا دئیے گئے تزین و آرائش کے باوجود بازار کے تاجر اب بھی ناخوش ہیں مزید تفصیلات پشاور سے عمران خان کی اس ریپورٹ میں پشاور کا قصہ خاری بازار تزین و آرائش سے خوبصورت بناتیا گیا ہے مگر تاجر برادی مطمئن نہ ہوئی ایک دکاندار نے کہا کہ تزین و آرائش میں میٹیریل غیر بیاری استعمال کیا گیا وجلی ٹرانسپرور میں تین بار آگ لگ چکی ہے بازار بند ہے نا کچھ تاجران نے کہا کہ ہمیں بازار کی تزین و آرائش نہیں چاہیے خوبصورتی کا ہم کیا کریں ہمیں کاروبار چاہیے بازار کے راستے بند ہونے سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے لہٰذا بازار کے راستے کھولے جائیں حکومت تاجروں کو ریلیف فرام کرے نہ کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں یہاں پہ کاروباری سسلے کی وجہ سے یہ مشکلات سامنے آ رہی ہے بازار بند ہونے کی وجہ سے تاجران حضرات کو بہت زیادہ تکیب ہے کس امرنی آ رہے کیونکہ روڈ سارے بند ہیں امتظامیہ کچھ آئیے کہ قصہ خانی بازار کی تزین و آرائش کے ساتھ ساتھ کاروباری ماحول کو بھی بہتر بنائے دیکھتے رہیے ایبین نیوز کیونکہ ایبین ہے قومت کی سوچ